مرحبا بہت سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے اپنی بھائیوں سے چپ کرواتا ہے بہت اصل ہی دیتا ہے کہ کوئی بچہ جب اپنے پیرنس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے وہ اپنے پیرنس کے ساتھ ہے تو سیف ہوگی تو میں اس طرح سے کیوں سوچ ہو اسے کچھ نہیں ہوگا تو ہم یہ سب سوچنا بن کرو اور سوچ آپ بہت لیٹ ہو گیا تو اس کا بھائی کافی سمجھاتے ہیں ہم نے کو اس کو واپس اس کے روح میں چھوڑ کے اپنے روح میں چلا جاتا ہے ہم نے اپنے بھائی کی بات ماننے کی کوشش تو کرتے ہیں اس کے دل جیسے وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا وہ لیٹی رہتی اور میرا کے بارے میں سوچتے رہتی ہیں اور وہاں میرا جو ہوتی ہے ساری راہ روتی رہتی ہے اور توڑپتی رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بس ایک بار میں اپنے سے کسی طرح سے بات کروں بس ایک بار اس سے بات ہو جائے رہا اور میرا درد کم ہو جائے گا تو میرا بہت باغل ہو رہی ہوتی ہے اپنے سے بات کرنے کے لیے اور یہاں اپنی جو ہوتی ہے ساری روتی رہتی ہے اور صبح جب اس کی صبح جب اپنی اٹھتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی مہارانی جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں چھٹی ہیں تو گھر کا کوئی کام ہی کروا لیا کرو میں تمہاری نوکرانی نہیں لگی کہ اپنے جیسے میرا گھر نہیں یہ تمہارا بھی گھر ہے نوکرانی سمجھ رکھے مجھے گھر کی کھانا بھی بناو گھر کی صفائی بھی کرو اور یہ مہارانی صبح بہرہ بجے تک سوتی رہے تو اپنے کی کانوں میں ممہ کی آوازیں آجاتی ہیں تو اسے بہت غصہ آتا ہے وہ اٹھ کے گسے سے جا کے چلا دیا کہتی ہیں ہاں نوکرانی تو میں لگی ہوئی نہیں اس گھر کی سارا کام تو میں کروں گی آپ تو صرف آرام فرمانا ہے نا تو ایسے مممہ کے ساتھ بتتمیزی کر رہی ہوتی ہے تو اس کا بھائی آجاتا ہے کہ کتنی بار بولا ہے کہ مممہ کے ساتھ بازی ہوتی آپ کو بھی ساتھ؟ اچھے س بات کیا کرو تو انہیں کہتی ہیں ہاں میں ہی اچھے س بات کروں اپنی ممہ کو کبھی سمجھا ہے کبھی انہیں سمجھا ہے کہ مجھے اچھے س بات کریں نہیں آج دو مجھے کنفرم کریں دو مجھے رہوٹ سے اٹھا کیا تھے کہا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں کیا یہ مجھے دو منٹ بھی پیار سے بات نہیں کر سکتی یہ انہیں کیا لگتا ہے کہ چاہے کہ میں پیار ontoak نہیں کرتی ان کا تو اس کا بھائی جو ہوتا ہے وہ ماما کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی آپ بھی اسے پہ چلانا بند کر دیا کریں اس کا آج کل موٹ پہلے بہت خراب اس کی دوست اس سے دور ہوئی ہے وہ پہلے آپ سے ٹرہتی ہے اور الٹا آپ اسے اوٹ چلاتی رہتی ہے کبھی اس کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں تو ان کی جو ماما ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھی آج کل اپنی بہن کی زبان بولنے لگی ہو تمہیں بھی ماما سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ تو پہلی بگڑی ہوئی تھی اور تم بھی بگڑی رہے اس کے ساتھ تو انہیں اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ بگڑی نہیں ہے ماما آپ نہیں اسے بگاڑا ہے ہر ٹائم اگر پچے پر سختی کرے گی نا تو وہ بگڑ جائے گا اگر اس سے پیار سے آپ بات کرتے ہیں پیار سے جو کام کہتی وہ کر بھی دیتی لیکن نہیں آپ نے تو ہمیشہ اس سے سنانی ہوتی ہے اگر آپ اسے سنانی ہوتی ہیں نا تو سننے کی بھی مت رکھا کریں بعد میں ہم بات کریں تو اس کا بھائی کہتا ہے پلیس پلیس دیکھو جب تک تم دروازہ نہیں کھڑ ہوگی میں یہاں سے کہیں نہیں جائے گا اب اپنے بھائی کو باہر کھڑا رکھو گی بھائی بیچارہ باہر کھڑا ہے اور بہن اندر سے بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھ پہ ایسے دھوڑی ہوتا ہے دیکھو تو بھی نا کانا جی بھی پاپ چڑھائیں گے ایسے نہیں کرتے چلو بیٹا چل دی سے دروازہ کھولو تو ہم نے جوتی ہے پھر اٹھتے دروازہ کھولتے ہیں کہتا ہے کیا ہے بھائی پلیس نا ابھی میرا مون نہیں ہے ہم بعد میں بات کریں گے نا تو اس کے پاس آکے بیٹھتا ہے اور گیتا ہے کہ دیکھو میرا وہاں پہ بہت خوش ہوگی اس بات کی گرنٹی میں تمہیں دیتا ہوں اور تم بھی یہاں پہ خوش رہو نا اور وہ تو شاید اب تک تمہیں بھولی گئی ہو ورنہ وہ تم سے کونٹیک ضرور کرتی اٹھتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے مجھے کبھی نہیں بھول سکتی اب کبھی نہیں بھول سکتی تک بھائی کیا ہے نا ان کو یہاںONE اگر ایسی بات ہوتی تو وہ تم سے کہا ہاں پہ جبắn میں باتیں میں باتیں ہیں ہمارے دیماں پہلے بہت خواب ہے یہ نوکہ ہم سارا غزہ آپ پہ نکال دے ہیں اب جا رہے ہیں کہ نہیں چلے ٹھیک ہے نہیں جا رہے ہیں ہمیں جا رہے ہیں جیسے غزے سے روم سے باہر جانے لکھتے ہیں تو اس کا بھائی جو ہوتا ہے اس کا ہاتھ پہ کرتے ہیں کہ اچھا جاؤ کے میری ماتا رانی شانت شانت ہم جا رہے ہیں اور ہاں دو منٹ کے اندر ہمیں اب باہر چاہیے کھانے کی ٹیبل پہ ہم نے کہتے ہیں لیکن بہت ہے بولا نا نو آرگو مطلب نو آرگو فائنل ہے تو اس کا بھائی ایسے بھائی جاتے ہیں ہم نے کہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں بھائی جلاد بنتے جا رہے ہیں دن بن دن ایسے اور کرتے ہیں ہم پہ شانت ہم سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں وہ ہی تو ہم سے پیار کرتے ہیں ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے تو اسے سوچ کے باہر کھانے کی ٹیبل پہ آ جاتی ہے اس کا موڈ بلکل نہیں ہوتا کچھ کھانے کا اور اس کی ماتشری ہمیشہ کی طرح شروع ہم پہ شرمو کی طرح کھانے کی ٹیبل پہ آکے بیٹھ گئی ہے یہ نہیں ہمیں کبھی ہاتھ پہ ٹالے کوئی کام کر لے یہ وہ سناتی رہتے ہیں سناتی رہتے ہیں تو اپنی کو بہت گساتے اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو اس کا بھائی ہاتھ پہ کرتا ہے کہتے ہیں بیٹھ رو چپ شاپ تو وہ اپنی ماما کی طرف ایسے آنکے گھورتا ہے کہتے ہیں ماما پلیز چپ ہو جائیں تو اس کی ماما پھر چپ ہو جاتی ہے تو اپنی کہتے ہیں یہی سج دھمکی ہے ہمارے کھانے نہ کھانے سے تو انہوں کوئی فرق پڑتا نہیں لیکن آپ کے نہ کھانے سے بہت فرق پڑتا ہے دیکھا کیسے چپ ہو گئی سب آپ سے تو پیار کرتی ہیں وہ اس دنیا میں اس کا بھائی کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تم سے بھی بہت پیار کرتی ہیں اپنی کہتے ہیں ہم دکھا ہمیں جتنا وہ ہم سے پیار کرتی ہیں تو اپنی کا بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنی کو تھوڑی سی ٹارڈ لگا دیتا ہے تو اپنی پھر چپ چپ کھانا کھانا لگتی ہیں تو کھانا کھانا کے بعد وہ اپنے روم میں جاتی ہے پورٹ شاید ہوتا ہے اس کو کچھ کرنے کو دن نہیں کرتا تو وہ باہر نکل جاتی ہے اور جب وہ باہر جاتی ہے تو اس کی نظر اسی پانی پوریوائل کے پاہ جاتی ہے جہاں وہ ملی تھی میرا کو تو اس کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا بھائیہ صحیح کہہ رہے تھے کیا میرا مجھے بھول گئی ہوگی اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اسے کونٹیک کیوں نہیں کرتی وہ تو مجھے کونٹیک کر سکتی تھی نا اس کی تو بہت لنکس ہیں یہاں بھی لیکن کیوں نہیں کیا شاید وہ ہمیں بھول ہی گئی ہے بھائیہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی پیچھے پاگانا ہے شاید اس نے وہاں پہ نیو فرینڈز بنا لی ہوں گے ہاں نیو فرینڈز کے سامنے ہمیں کہاں یاد رکھ رہے گے تو اسے سوچ کے بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے آنکھوں میں سے بھی آنسو آ رہے ہوتے ہیں کبھی وہاں پہ جو ہوتا ہے میرا کا ڈرائیور آتا ہے اپنی کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ اپنی ہونا تو ہم نے کہتا ہے ہاں کیوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا کو آپ سے بات کرنیا تو یہ سن کے تو اپنی کے موپے جیسے آئی 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 تو دل میں لڈو پھونٹ رہا ہوتے ہیں اور موپے نا خوشی کے مارے وہ کیا بولتا ہے تو اس کی خوشی کے انتہا نہیں ہوتی اور دل تو جیسے خوشی کے مارے گارڈن گارڈن ہو گیا ہوتا ہے تو ایسے جلدی سے ڈرائیور آنکل کا ہاتھ پکڑ کرتی کیا ہو سچ میں میرا کو ہم سے بات کرنی ہے تو ڈرائیور آنکل کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کس کو کیا ہو گیا پاگل لڑکی نے میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا تو وہ پھر ایسے پیچھو آجائے کہتا ہے میرا ہم سے بات کرے گی کہاں ہیں کہاں ہیں کب بات کرے گی ہم سے تو وہ کہتا ہے کہ آپ بھی بات نہیں کرے گی تھوڑے دیر تک بات کرے گی میں نے آپ کے گھر آنگا جب وہ مجھے کال کرے گی میں آپ سے بات کرا دوں گا تو وہ کہتا ہے آپ اسے میرا نمبر دے دینا یا مجھے اس کا نمبر دے دے میں کس سے کال کروں گی تو ڈرائیور آنکل کو کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے کال کریں گی میں آپ کا پتہ ڈھونگ لوں اور میں آپ کی بات کروا دوں تو ہم نے کہتا ہے ہاتھ ہے یہ کیسی بات ہو یار ہم پاگل ہیں جب ہم کہہ رہے ہمار پاس موبائل ہے ہمیں نمبر دے دے تو کیوں نہیں دے دی ہمیں نمبر دینے میں کیا دیکھتا ہے ہم کونس کے نمبر کے ساتھ کچھ کر لیں گے نہیں کھا جائیں گے اس کو تو ڈرائیور آنکل کہتا ہے یہ سب باتیں مجھے نہیں پتا وہ مجھے ابھی تھوڑ دیر میں کال کرے گی آپ ہی دھری رکھنا میں آپ سے بات کروا دوں گا تو ہم نے کہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تو خوشی کہ مارے پاگل ہو رہی ہوتی ہے بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کب کال کرے گی کب کال کرے گی تو ڈرائیور آنکل کہتا ہے یہ کال آ بھی گئی تو ایسی کال اٹینڈ کری رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ہاتھ ممبائل لے لیتے اب فوراں سے اٹینڈ کر گئی تھی ہلو میرا میرا تم کہاں ہوں میرا تم ٹھیک ہونا ہم بہت گھبرا آ رہے تھے تمہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے تم ٹھیک تو ہونا تم کچھ بول نہیں کیوں نہیں رہی تم ٹھیک ہونا اور یہ کہ بتمیز ہے ہمیں اپنا نمبر کیوں نہیں دیا ہاں ہم تمہارے نمبر کے ساتھ کچھ کر لیتے تمہیں کھا جاتے ہیں نمبر دو نا تو میرا ہوتا جیسے اس کے آنکھ میں سے اتنے آنسو آ رہے ہوتے ہیں اپنی کی آواز ان کے بچاری کچھ بول ہی نہیں پا رہی ہوتی خوشی کے ہمارے تو اپنی کہتی اب کیا ہو گیا صاحب سے ہو گیا تمہیں مان بڑا ترکھ لیا ہے تمہیں بولو نا ہم کب سے پاگل کو ترک چلائے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں تم ہوگے کچھ بولتی نہیں ہوا ہوا کیا ہے بولو تو صحیح تو میرا آپ نے اسے بولتی ہے اپنی تو جیسے ہی میرے پیار سے بولتی ہے نا اوہف اپنی کی تو خوشی کے انطہا نہیں ہوتی وہ تو خوشی کے مارے اچھلنے لگ جاتے کہ تم نے میرا نام لیا اوہف تمہارا مہ سے اپنا نام سننے کے لئے نہ ترس گتے اب ہمارے کانوں کو دیکھو پچھا رہے ہیں اب ہمارے کانوں کو جا کے سکون ملے ایک بر پر سے مارا نام لیا تو میرا پھر سے کہتی ہے اپنی 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 تو اپنی اتنے زور زور سے چلاتی ہے اپنے کہتے ہیں آہ فائنلی اب یہ بتا تم ٹھیک ہونا اور تم میں کیا ہوئے تم ٹھیک ہونا بتا نہیں ہمیں کیا ہو گیا تھا ہمیں ایسے لگ رہے تھا جیسے تمہیں ہر ساتھ کچھ ہوا ہے تمہیں ہر ساتھ کچھ ہوا ہے کیا بتاؤ تو میرا کی آنکھوں میں سے اتنے آنسو آ رہا ہوتا ہے اسے بولا بنجار تو موپے ہاتھ اگتے تو اپنے سے گرتے تم بول کیوں نہیں کیا ہے تمہیں ہم پاول ہوئے جا رہے ہیں تم سے بات کرنے کے لئے تمہارا ہوا سونے کے لئے تم ہو کے بولتی بھی نہیں ہو ہوا کیا ہے تو میرا ایسے فورنس اپنے آنسو ساف کرتی ہو کہتی نہیں ہمیں کیوں نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا تم چھپ کر رہے گا تو ہم کچھ بولیں گے خود بک بک یہ جا رہی ہو کہ میں کچھ بولتی نہیں یار ایسے کتنا بولتی ہو تھوڑی شانتی رکھو شانت ہو جاؤ پھر ہم بولیں گے تو میرا کہتی ہمیں بلکو ٹھیک ہوں ایک بار بتا ہوں مجھے میرا نیکلس کا باپس دے رہی ہو پتا ہے نا میرا پاپا کی آخری نشانی تھی وہ میرا باس جوپ تمہارا پاس ہے مجھے وہ جلدی سے باپس چاہیے تو میرا کہتی اچھا تو ہم بجوا دیں میرا کہتی مو نہ دوڑ دے تمہارا تم خود لے کے آگے اسے ہمارے پاس میرا کہتی سوری ہم کبھی انڈیا نہیں آسکتے میرا کہتی ایسے کسے نہیں آسکتے دیکھو تمہیں آنے ہی ہوگا مجھے چاہیے تو چاہیے اور وہ تم ہی لے کے آگے مجھے نہیں بتا مجھے واپس چاہیے 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 تو میرا کہتی اچھا اچھا شاند 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 دیکھو ہم پرومیس تو نہیں کرتے لیکن ہم ٹرائے کریں گے کہ ہم انڈیا آ جائیں بہت 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 مشکل ہے ہمارا انڈیا آنا تم آجاو یہاں پہ تو میرا کہتی کیا ہم آجائے ہاں پہ نائس جوک ہاں تو ایسے بولتے ہیں میرا کہتی اوہ ہیلو کوئی جوک نہیں کریں ہم سچی بھو رہے ہیں نا تم بھی تو آ سکتی یہاں پہ ہم نے کہتی ہم کبھی نہیں آ سکتے ہم ہمارا باپنا تمہارے باپ کی طرح اتنا میر نہیں تھا سمجھی تو میرا کہتی کاش میرا باپی اتنا میر نہیں ہوتا تو میرا کہتی نہیں نہیں کچھ نہیں ویسے ہم تمہیں بہت زیادہ مسکر رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ پتا ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں آ جسے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں ہر ٹائم سے تمہاری آج دا دیا ہے ہم نے کہتی اوہ اچھا جی نو ٹنگ کی گئی اس لئے اتنا لیٹ ہمیں کال کے آئے اور ہم یہاں پہ پاگل ہوئے پھر رہے تھے ہر ٹائم میرا 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 صاحب بتاؤ کتنے دوست بنائے وہاں پہ جن کے ساتھ مستی کرتے ہو اس لئے ہمیں بھول گئے نا ہم نے کہتی کوئی دوست نہیں ہے ہم نے کہتی کوئی دوست نہیں ہے ہم نے کہتی کوئی دوست نہیں ہے ہم نے کہا ہے ہم نے ب 많ا دوست بنایا ہم نے پورے کے ساتھ ملازہ بنائے took vraiment ہم نے کہا ہے اس لئے اچھا دوست ہی گئے ان کو ہ感覺 ہے اس سے ہمیں لے نilarment کے لئے ہم ہم ہی پاگل تھے ہاں میرا 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 سارا تک سے بات نہیں کرتے ہم تمہارے لئے شان 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 کوئی دوست نہیں ہے ہمارے لائے میں سے تم تھی اور تم ہی رہو گے ای پرومیس ہم نے کہتے ہی سچ بہت رہی ہو میرا کہتے ہی سچ بہت رہے ہیں تمہاری قسم تو ہم نے کہتے ہی دیکھو ہمارے جوٹی قسم کھاؤ گی نا تو ہم سیدھا بھگوان جی کے پاس پہنچیں گے تو ہمارے جوٹی قسم کبھی نہیں کہا سکتے تو میں شاید پتہ نہیں ہوں گا لیکن تم ہمارے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ تو میرا جتنا ٹائم امنی سے بات کرتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اسے کچھ فیلی نہیں ہوتا کہ اس کو مار پڑیتی ہے اسے کچھ پین ہے تو کچھ بھی آنے رہتا اس کے خوشی کا تو ٹکانہ نہیں ہوتا اور یہاں امنی بھی سب کچھ بھول گئی ہوتی ہے بس میرا سی بات کر کے اس کے دل کو ایک سکون سا ملتا ہے جس سکون کے لئے وہ پریشان تھی پھر رہی تھی اتنے ٹائم سے میرا میرا کر رہی تھی بہت زیادہ کے لوگ ایک ڈیٹھ گھنٹہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد میرا کے پاپا جو ہوتا ہے وہ گھر آ جاتا ہے میرا بہت 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 جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم سے بات میں بات کریں گے جیسے بول کہ فوراں سے کوئل کٹ کر دیتے تو میری بات تو سنو 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 لیکن تب تک کوئل کٹ ہو جاتی ہے یہ لڑکی میں کبھی ہماری کوئی بات نہیں سنتی صرف اپنی بک بک کر دی اور کوئل کٹ کر دیتے ہیں بہت بہت ایریٹیٹنگ برسن ہے یہ پرچاسی بھی I really like her تو ایسے بولتی ہے تو وہ ڈرائیور جو ہوتا ہے ہوگی بات تو ہوگی تو ایسے بول کو اسے موبائل دیتے تھا تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ مجھے آپ کے اڈرس جاتا ہے جب بھی مجھے کوئل کریں اور بھاگتے وہ اپنے گھر جاتی ہے اور فوراں سے بہیا کے روم میں جائے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ دانس کرنے لگ جاتی ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے ایک سکین ایک سکین آفت کی پڑیا ہوا کیا ہے ابھی تو تم اتنی پریشان تھی رو رہی تھی اور ابھی ایک تم سے تمہاروں میں اتنا چینج ہو گیا ہے راز کیا ہے تو کٹی آپ نے بولنا تھا میرا میں بھول گئی ہے اس نے نیو فرینڈ پناہ لیا اس لئے ہم سے کون ٹیکنکیاں سب کھلاتا ہے آپ کو بتا ہے اس نے وہاں پر کوئی نیو فرینڈ نہیں بنایا اس نے بولا ہم اس کی کلوٹی فرینڈ ہے تو اس کے بھائی تھی ایک سکین ایک سکین اس نے بولا اس کا مطلب تمہاری اس سے بات تھی ہوئی اب نے کہتا ہے ہاں 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 اس نے مجھے کال کیا تھا ہماری اس سے بات ہوئی ہے اس لئے تو ہم اتنے خوش ہے ہم آپ کو بتا رہی سکتا ہے ہم کتنے 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 زیادہ خوش ہے آج تو ہم فل پارٹی کرنے والے ہیں فل دھمال فل مجھتی اور آج ہمارا موٹ کوئی سپوال نہیں کرے گا نہ آپ نہ آپ کی ماما اس کے بھائی کہتا ہے ایک سکین اس نے تمہیں کال کیا اور کب ہوا یہ سب تو کہتی ہاں ڈیٹھ گھنٹہ پہلے اور ہم نے پوری ڈیٹھ گھنٹہ اس سے بات کیا آپ کو پتا ہے اور ہمیں بہت خوش ہو رہی ہے اس کے بھائی کہتا ہے ہم نے بولا ہی تھا وہ وہاں پہ بہت خوش ہو گئے تو اب تم خوش ہو ہم بس اس میں خوش ہوں ہم نے باہت زیادہ خوش ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتا ہے آج ہم ہمیں زیادہ خوش ہوں تو اس کے بھائی اللہển کہتا ہے میری چھٹکی خوش ہے تو ہم بھی خوش ہے تو کہ ا حق کر لیتا ہے واپرانا پالی ہے بہر مجھوب گا ہمیں بھائی اللہicles آج ہمیں بھائی بھائی chuyến کے اس تطرین سا وہ پانی پری کھلا رہا ہوتا ہے اور اس سمایوں نے پانی پری کھلا رہا ہے بغیر توڑے پانی پوری اچھی نہیں ٹوٹی تھی بہای کہا میری بہن بڑی ہو گیا چلو اب خود اپنے ہاتھ سے کھاؤ کہتا کہا مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بای کہتا کہ ہم ہم ہنا ہاتھ سے کھلا دوں اوکے ہم کھلاتا ہی اس جو کہ وہ پانی پوری کی گھجے ہاتھ میں لیتا ہے تو اسے مجھے ٹوٹ جاتی ہے کہ اس کا بھائی کہتا کہ یہ کیا تو منا کبھی پانی پوری کھانے نہیں ہے پکرنے تک نہیں ہوتی تمہیں اس دن ہم نے ٹھیک سے پکڑا جا ہوں اور میرا کو کھلائی بیٹی اب کیا ہو گیا نہیں ہو رہا اب ہم سے بار بار ٹوٹی جا رہے ہیں ہم نہیں کھلائیں گے اب خود کھائیں اس کا بھائی کہتا ہے اپنی دوست کو کھلا سکتی ہے بیٹ اپنے بھائی کو نہیں کھلا سکتی اب ہم سے نہیں ہو رہا نا تو ہم کیا کریں اب ہم جب سارا موٹس پاہل کرتی ہے چاہو ہم بات ہی نہیں کرتے دو ایسے بول کے دوسرے تک مو پھولا کے کھڑے ہو جاتی ہے اس کا بھائی کہتا ہے ایک تو تمہارا ہر بات نہیں بچوں بچوں کی طرح مو پھولانا مطلب کون ہوگا وہ بدنصیب جو تمہارے لائف میں آئے گا بچوں کی طرح میں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تمہیں کوئی نہیں جل سکتا ہمارے لائوہ امیلی کہتی آپ کے لائوہ اور میرا کے لائوہ میں کوئی نہیں جل سکتا ہے اس لئے ہمیں کوئی اور ہمارے لائف میں چاہیے نہیں آپ اور میرا بہت ہے ہمارے لائف میں تو امیلی یہ ہوتی ہے یہاں پھر اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ مستی کر رہی ہوتی ہے بہت انجوئے کر رہی ہوتی ہے اور وہ میرا جوتی ہے بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ گھر آ گیا ہوتی ہے اور میرا اس بات کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ اس نے انڈیا میں کونٹیک کیا ہے بیل ہماری میرا بھی ہوتی تو بہت چلاگ ہے وہ اپنے نمبر سے کبھی بھی کال نہیں گائی تھی یا نہ ہی گھر کے نمبر سے ان کے وہاں پر جو میڈ ہوتی ہے وہ میڈ کا نمبر یوز کرتی ہے اپنی سے بات کرنے کے لیے تو وہ میڈ سے بات کرتی ہے انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے ہمیں جب آپ کو موبائل چین اب اس تھوڑ دیر کے لیے ہمیں اپنا موبائل دے دیتی ہے اور ہمارے پاپوں کے اس بارے میں کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے تو ان سے ایسے ڈیگل کر لیتے تو وہ کہتے ہوگی تو اس کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ پھر سے میرا کے روم میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آج رات ایک اور پارٹی میں جانا ہے میرا کہتے ہیں ہر ٹائم پارٹی 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 ہمیں کسی پارٹی میں نہیں جانا آپ نے بول رہا تھا اب ہماری یہاں پر سٹیڈی کنٹینیو کروائیں گے ہماری پڑھائی کروائیں گے اس کا کیا ہوا تو اس کے پاپا کہتے ہیں ہاں ہاں تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا پھر ٹائم ہے اس میں جب تک ہماری سٹیڈی کنٹینیو ہونی ہوتی تم روز ہمارے ساتھ پارٹی سے اٹینڈ کروگی سمجھی تو اس پر چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کل کی مار اگر تم دوبارہ نہیں کھانا جاتی نا تو آج یہ نیکلس اٹھار دینا سمجھی تو اس پر کس اگر کے چلے جاتے ہیں تو میرے جو ہوتے ہیں وہ میرے کو کہتے ہیں کہ بیبی آپ پلی سے نیکلس اٹھار دینا کل بھی آپ کے پاپا نے آپ پہ بہت ہاتھ تو اٹھایا تھا ہم نہیں چاہتے آپ کو پھر سے وہ سب برداشت کرنا پڑے ابھی تو آپ کے پہلے والے زخم بھی نہیں بھرے تو میرے کہتے ہیں زخم کا کیا ہے بھرتے رہیں گے اور دوبارہ لگتے رہیں گے لیکن نیکلس ہمارے گلے سے کبھی بھی کوئی نہیں اٹھار سکتا یہ نیکلس وہ ہی ہوتا رہی ہے ہماری گلے سے جس نے ہمیں دیا تھا جس نے ہمیں یہ نیکلس پہنہایا تھا تو ایسے بھول کے سمائل کرتے ہیں تو میرے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نیکلس دیا کس نے تھا تو میرے جو ہوتی ہے اسے ایسے بھولنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں اگر اس نے پاپا کو بتا دیا تو اور پاپا پھر امرے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ نیکلس ہوترانے کے لئے چھپ ہو جاتی ہے کہتی نہیں کسی نے نہیں دیا تھا تو میٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہاتھ کے لئے آپ کے ڈرسز لے کے آتے ہیں آپ کچھ کھا لیں تو ایسے والکہ اس کے لئے کھانا لے کے آتے ہیں اس کی لائف بڑی مزیگی ہوتی ہے میرا کی دیکھی جائے تو فل ایاشی والی مزی مزیگی کھانے ڈرسز سب کچھ ہوتا ہے لیکن میرا کو جو چاہیے ہوتا اس کو بس وہی نہیں ہوتا اس کی لائف میں میرا کھانا وغیرہ بھی کھا لیتی ہیں لیکن اس کا دل پھر بھی نہیں لگتا وہ باہر گراؤنڈ میں جانا جاتی ہے لیکن اس کا باہر گراؤنڈ میں جانے کی بھی پرمیشن ہی ملتی لائک اس کو کہیں بھی جانے کے لئے اس کے ڈیڈا کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اور ڈیڈا تو اس کے گھر نہیں رہتی اور جب گھر رہتا ہے تو وہ اکتب شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم پھل گسے بھی رہتے ہیں تو میرا جو ہوتی ہے وہ کافی حیمت کرنے کے بعد جاتی ہے اپنے پاپا کے روم میں اور کہتی ہے کہ ہم گھر میں رہ رہ کے بہر ہو گئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہیں باہر گھنے کے لگے جائیں اور ہم ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایسے کہتے ہیں اس کے پاپ کہتا ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے یہ مجھے اجازت لے رہی ہو یہ مجھے بتا رہی ہو تو میرا کہتی ہے ہم آپ سے اجازت لینے بھی نہیں آئے تھے ہم سب آپ کو انفرم کرنے آئے تھے تو ایسے غصے میں گھاڑی کی چاہوے اٹھا کے رائیور کے ساتھ باہر جانا لگتی ہے تو اس کے پاپا کو بہت غصہ آتا ہے وہ باہر آتے ہیں اور رائیور کے کہتا ہے کہ جو بھی اس لڑکی کو اس گھر سے باہر جس نے بھی قدم رکھایا میں اس گھر میں واپس قدم رکھنا ہمیشہ کے لئے بند کر دوں گا تو ایسے میں تب فل غصے میں گئتے ہیں تو رائیور جو ہوتا ہے وہ پھر منع کر دیتا ہے کہ سوری بی بی ہم آپ کو باہر نہیں لے کے جائیں گی تو میرا ہے اس کے گھر میں ہمیں تو بہت سای ڈرائیور ہوتی ہے سب ڈرائیور کو کہتے ہیں ہمیں باہر جانے میں ہمیں باہر لے کے جائیں گے سب ڈرائیور منع کر دیتا ہے میرا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں لے کے جائیں گے تو ہم خود چلے جائیں گے تو میرا جو ہوتی ہے اپنا بیگ اور موائل اٹھاتی ہے اور کچھ ایسے پیدل چلنے رکھ جاتی ہے کافی در پیدل چلتی رہتی ہے وہاں سے پھر ایک کیب لیتی ہے اور ایک پارک میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ دیکھتی ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں سب کی فرنڈز ہوتے ہیں سب اپنے فرنڈز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں مرٹ میرہ جو ہوتے ہیں وہ اکیلی ہوتے ہیں اس کا نہ کوئی فرنڈ ہوتا ہے نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ بس چپ چاپ ایک سارے بیٹھ کے سب کو دیکھتی رہتے ہیں جھولے رہتے ہوئے سب کو کھیلتے ہوئے دیکھتی رہتے ہیں اور بس دور سے انجوائی کرتے رہتے ہیں تو تبھی وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرہ اکیلی بیٹھ گیا سب انجوائی کر رہے ہیں تو میرہ کو کہتا ہے کہ بچے کیا وہ آپ کھیلیں گی نہیں تو وہ کہتے نہیں تو وہ کہتے آپ کس کے ساتھ آئے ہو تو میرا کہتی ہم اکیلے آئے ہیں تو وہ کہتے آپ اکیلے آئے ہو اب ابھی تو کیوں اکیلے کیوں آپ کے ساتھ کوئی فرین کوئی فیملی ممبر کوئی نہیں آیا تو میرا کہتی نہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کھلیں گے ہمارے ساتھ تو مطلب وہ فوٹبول کا کوچ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں آپ ہمارے ٹیم میں آئیں گے ہمارے ساتھ کھلیں گے میرا کہتی لیکن ہمیں تو فوٹبول کھلنا ہی نہیں آتا وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کو سکھا دیں گے میرا کہتی اوکے تو میرا جو ہوتی ہے اس کوچ کے ساتھ چلی جاتی ہے تو اس کی ٹیم میں بائیس بھی ہوتے ہیں گلز بھی ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ انٹریوز کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری نیو سٹوڈنٹ ہے ہمارے ساتھ کھیلے گی تو میرا جو ہوتی ہے وہاں پہ ان سب مچوں سے اچھے سے ملتی ہے اور کھیلنے لگتی ہے تو میرا کی فوٹبول کافی اچھا کھیلی ہوتی ہے مطلب جب وہ فوٹبول کھیلی ہوتی ہے بہت زیادہ ہیپی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ وہ اپنے پاپا کی باتیں وغیرہ سب کچھ بھول گئی ہوتی ہے اور کوچ جو ہوتا ہے وہ بھی میرا کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ میرا جو ہوتی ہے وہ بہت اچھا کھیل رہی ہوتی ہے جبکہ میرا نے بولا تھا کہ مجھے کھیلنا بھی نہیں آتا اور کافی دل کھیلنے کے بعد جب میرا تھک جاتی ہے اور سب سٹوڈنٹ سک جاتا ہے تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے سب پانی پی رہی ہوتی ہے تو کوچ میرا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ پرمنٹ امائیٹ ٹیپ میں آجا ہمیشہ ہمیشہ کھیلی ہے تو ہاری گیم بہت اچھی ہے بہت اچھا کھیلتی ہو اگر تمہیں تھوڑی سو پیکٹس مل جائے نا تو تم پرفیکٹ پلیئر بن سکتی ہو تو میرا کہتا ہے نہیں ہم تو بس شرونکیاں کھیل دیا ہم فوٹبول نہیں کھیلتے تو کوچ کہتا ہے کیوں نہیں کھیلتے آپ کی فوٹبول بہت اچھی ہے اور میں سکھاؤں گا نا میرا کہتا ہے نہیں آپ سمجھ نہیں رہے ہم نہیں کھیل سکتے تو کوچ کہتا ہے کیوں نہیں کھیل سکتے تو کوچ کافی فورس کرتا ہے میرا کی سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں میرا کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاپا ہمیں اس چیز کی پرمیشن نہیں دیں گے تو وہ کہتے ہیں ہاں تو پاپا کو بتا کرن رہا ہے آپ کو بھی کبھی آکے کھیل لیا کریں ہمارے ساتھ تو میرا بھی مان جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ میرا کی تو کوئی دوست ہوتے نہیں ہیں اور یہاں پر اسے کافی سارے لڑکے لڑکیاں سب مل گئی ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتی ہے سب سے اچھے سے بات بھی کرتی ہے لیکن کوئی بھی اپنی کی کمی محسوس نہیں مطلب کوئی بھی اپنی کی کمی جو ہے وہ کم نہیں کر پاتا کیونکہ اپنی کی جگہ تو اس کے دل میں بہت خاص ہوتی ہے تو جب سب کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے تب بھی اس کو اپنی کی بہت ہی حدا رہی ہوتی ہے تو وہ کوش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرا کو کہتے ہیں میرا کو کتے ہیں میرا اسے اسے دکھاتی ہے کہ یہ نیکلیس ہے اچھا ہے نا تو کہتے ہیں ہاں بہت اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری فرینڈ نے ہمیں گفٹ کیا آتا گی تھی اتنی اچھا نے اگلی اس گفٹ کیا گی تھی ہاں بہت سپیشل فرینڈ ہے وہ ہماری تو میرا جو ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں اس کوچ کے ساتھ مطبق کچھ زیادہ ہی فرینڈ ہو جاتی ہے اس کوچ سے بہت اچھے سے بات کرتی ہے بہت ہی زیادہ اچھے سے اس کے ساتھ فرینڈو کے بات کرتی ہے تو کوچ بھی بہت خوش ہوتا ہے تو اس کے بعد میرا کافی خوش ہوتی ہے ایک دو گھنٹہ وہیں پہ ان لوگ کے ساتھ پینڈ کرتی ہے تو اس کے بعد اس کو کوئل آ جاتی ہے اس کے پاپا کی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا پاس ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر تم گھر نہیں آئے تو پھر دیکھنا میں تمہارا چاہت کیا ہوتا ہوں تو میرا جیسی وہ کوئل سنتھیا بہت گھبرا آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے گھر جانا ہے تو وہ کوچ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا ہو گیا تمہیں اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بس گھر جانا ہے میرا گھر جانا ہے اس ٹائم میں بہت زیادہ ضروری ہے تو کوچ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں ڈروپ کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم خود جا سکتے ہیں ہم کل ملیں گے تو ایسے فوراں سے گھبرا کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو کوچ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی اندر آرام سے بیٹھی تھی اور اچانک سے کول آیا بچی سروں سے ڈڑ کے بھاگی کوچ اتنا دھیان نہیں دیتا خرابت ہے وہ بار بار رہنے کے دیوے نیکلس کے ساتھ ایسے کھیل رہی ہوتی ہے اور اسے ہاتھ میں لے کے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ کاش تم اس ٹائم ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی کتنا اچھا ہوتا نا اگر تم ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہم سب کچھ پرداش کر سکتے تھے پاپا کی مار بھی بس تمہیں ہمارے پاس ہونا چاہئے تھا تو یہی سب سوچ رہی ہوتی ہے اور وہاں امنی جو ہوتی ہے وہ بھی یہی سب سوچ رہی ہوتی ہے اور اس کے معلے میں پتہ نہیں کیوں میرا کی یہ بات آ جاتی ہے کہ تم یہاں آ جاؤنا تو یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش میں وہاں چلی جاؤں تو ایسے سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں بھائی کہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ میں وہاں میرا کے پاس چلی جاؤں ہم آٹ اف کنٹری جہاں وہ گئی ہوئی ہے تو اس کے بھائی فاتے ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میں ابھی کیا سوچ رہی تھی ہمارے واپس کے پاپا کی طرح اتنے میرے تھوڑی تھے جو ہم جائیں تو ہم نے یہ سوچ کی اس کا موٹ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پھر چپ چاپے کونے پر بیٹھ جاتی ہے اس سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے وہاں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں ایک زد سے ہوتی ہے ایک جنون سے ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کے رہوں گی اور ہم نے اب ڈیسائیڈ کر لیے تھے چاہے جو مرضی ہو جائے میرا میرے پاس نہیں آسکتی تو بلکل نہ آئے لیکن میں اس کے پاس چلی جاؤں گی اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا اس کا یہ جنون پورا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والی اپیسوڈ میں نیکسٹ کیا ہونے والا ہے کیا یہ دونوں ملیں گی یا پھر کچھ اور ہی ہو جائے گا تو یہ تو جانے کے لیے یا آپ کو ہماری ویڈیوز دیکھنے ہوں گی روز کب دیکھیں گے جب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں گے بیل آئیکن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی کو نیو ویڈیو پلاؤڈ کروں گا اس کو نوٹیفکیشن ملے گا سب سے پہلے آپ کو تو جلدی سے کر لو ویڈیو کو لائک کومنٹ کر لو شیئر کر لو اور ہاں چینل کو کر لو سبسکرائب ایک دن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے ٹاٹا بائی بائی